محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی حارس بن ابی زرار نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اور حسن اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے لیے رحمت کا باعث بنی اور آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کے سیکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے آپ عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل و وظائف اور دینی مسائل میں رہنمائی لیتی آپ چونکہ رئی زادی تھی اس لیے سخاوت و ملنساری غرباء و مسرکین کر خیال دکھنا لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ تمام صفات آپ کی طبیعت میں شامل تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ہمیشہ خیال دکھتی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیث مبارکہ روایت کی ہیں جن کو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے آپ سے روایت کیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ میں وصال فرمایا آپ کا مزار مبارک جنت البقی شریف میں ہے